پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پلان بنا رہا ہے ناظرین پاکستانیوں کے لیے یہ ایک عام سوال نہیں ہے یہ دلوں کو چپنے والا تکلیف دے سوال ہے جس کے ساتھ ہم ایموشنلی اٹیشٹ ہیں یعنی ہماری جذباتی وابستگی ہے اس سوال کے بہت سے پہلوں ہیں اور جو کچھ میرے علمے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک عام سا سوال نہیں ہے ناظرین اسرائیل کو 1948 میں ایک انڈیپیننڈ سٹیٹ ڈیکلیئر کیا گیا اس وقت اس کی عبادی صرف آٹھ لاکھ تھی آج اس کی عبادی 86 یعنی 86 لاکھ ہے تمام دنیا میں جہاں جہاں یہودی بستے ہیں وہاں وہاں سے ان کو لاکھیں یہاں بسایا گیا اور اس طریقے سے یہ ان کی اسرائیل کی عبادی کو بھی زیادہ کیا گیا اور اسرائیل بڑے پلین طریقے سے اپنی سرحدیں جو ہیں وہ بھی ایکسپین کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ جو جن ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں ان میں مصر اردن شام لبنان ہے اور مغرب کی طرف بہیرہ عرب یعنی میڈیٹیرین سی ہے یہ قوم اسرائیل انتہائی اورگنائز طریقے سے کام کر رہی ہے اگر ان کے ایڈوکیشن سسٹم کو سٹڈی کیا جائے تو وہ ریسرچ بیسٹ اور ان کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک ایک یہودی بچے کو کس طرح ڈویلپ کر رہا ہے یہ اس پہ فوکس نہ کر رہا ہے دنیا میں ایک سو بانوے ملک ہیں اور ان میں سے ایک سو باسٹھ ممالک جو ہے وہ اسرائیل کی انڈیپینڈنٹ حصیت تسلیم کر چکے ہیں صرف تیس ملک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا پاکستان ان میں سے ایک ہے بلکہ ہمارے دنیا پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے پاکستان اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا میں اس کے چند فیکٹرز جو ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل ایک اللیگل طریقے سے بنائی گئی سٹیٹ ہے اور یہ طاقت کے بلبوتے پہ بنائی گئی اور انہوں نے فلسطینیوں پہ بہت ظلم کیا ان کا علاقہ چھینہ اور فلسطینیوں پہ یہ تب سے لے کے آج تک ظلم کر رہے ہیں جو کہ مظالم ان کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں دوسرا پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کرے ان کی جگہ جو ان کو واپس کرے اور یورشلم جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہونا چاہیے تیسرا ہمارے اس موقف کے ساتھ ہمارا کشمیر کے بارے میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں موقف جو ہے وہ سیمیلر ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے وہاں مظالم دہائے جا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہاں سے نکلے اور کشمیروں کو وہ خود سے فیصلہ کرنے دے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر رہنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں تو ہمارا یہاں موقف جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یہ ایک یہ بھی بنویادی وجہ ہے کہ ہم اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرنا چاہتے چوتھا ہمارے لیے یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمارے فانڈنگ فادر قائدِ عظم محمد علی جناہ کو نائنٹین فورٹی سیون انیس سو سنتالیس میں اسرائیل کا جو ایڈمیسٹیٹر تھا اور جو ہیڈ کر رہا تھا اس نے یہ خط لکھا کہ جی آپ ہمیں یعنی اسرائیل کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیک جو ہے وہ تسلیم کر دیں لیکن قائدِ عظم محمد علی جناہ نے اس شخص کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دیں اور یہ بات ہمارے لیے یعنی پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے ناظرین یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے اور سائنس اور ٹکنالوجی نے کتنی ترقی کر رہی ہے نیچرل ریسورسز کہاں کہاں ہیں اور کس طریقے سے جو نہ وہاں سے ان کو نکال کے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے تقریباً ساری دنیا میں تبدیلیاں جو نہ آ رہی ہیں اور ہر ملک جو ہے اپنا ایک بلوک بنا رہا ہے تاکہ وہ ایک مضبوط حصیت سے اس دنیا میں رہ سکے تو جب اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں تو ہمیں بھی بدلتی دنیا کے ساتھ اپنی پولیسیز اور اپنی سٹیٹیجیز میں عوام کی خاطر اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے لیکن اس میں ہم نے اپنا وقار اپنا سوبرن سٹیٹس ہمیں ہر صورت قائم اور دائم رکھنا ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے یعنی اب ہماری حصیت کیا ہے پہلے نمبر ایک ہمارے ماضی کے حکمرانوں نے اپنے ملک کو ڈیویلپ نہیں کیا جو بھی حکومت آئی انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دی اور اس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے یہ ایکنومکلی بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے بش میں اور چینلز ہیں نیوز چینلز اور ان پہ ڈیفرنٹ پلٹیکل پارٹیز کے لوگ لیڈرز جو کہ ماضی میں حکمران رہے وہ آتے ہیں جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے نکتہ نظر پیش کرتے ہیں تو وہاں سے میرا انیلیسز یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی اور نہیں ہے کہ وہ اس کنٹری کے بارے میں سوچ سکیں کہ آپ بدلتی دنیا میں ہماری کیا پولیسی ہونی چاہیے ان کی سٹیٹیجک ویشن ہی نہیں ہے ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہمیں اپنے پاکستان کو مضبوط اور عوام کو بیسک ضروریات جو ہیں زندگی کی وہ مہیہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ وہ کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے پاکستان کو ڈیویلپ نہیں کیا انہوں نے لوگوں کو بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ مہیہ کرنے کے انتظامات نہیں کیے اور بائی پلیننگ ان کو تعلیم نہیں دی ان کو شعور نہیں دیا تاکہ وہ ان کے سربرا بننے میں یا ان کے گورنمنٹ میں آنے میں رکاوٹ جو نہ وہ نہ بنے ناظرین آج سے تقریباً بارہ سال پہلے کی بات ہے کہ پندرہ سال تک میں نیشنل سکول آب پبلک پولیسی جس کا نام پہلے پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سٹاپ کالج ہوتا تھا وہاں فیکیلٹی پہ تھا اور ہم چائنہ کے امبیسیڈر کو اکثر ٹاک کے لیے بلایا کرتے تھے میں نے پندرہ سال تک یہ سنتا رہا ہوں چائنیز امبیسیڈر سے کہ جی آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ایکنومیکلی سٹرونگ کریں اور اپنے ایڈوکیشن سسٹم پہ توجہ دیں اور چائنہ نے یہی کیا کہ انہ نے اپنی ایکنومی سٹرونگ کی اور اپنے ایڈوکیشن سسٹم پہ اور ٹریننگ پہ زور دیا اور آج وہ دنیا کے اندر ایک ورڈ پاور جو نا بن کے اوبر رہے ہیں جس سے کہ اب سی پیک جو نا وہ بن رہے اور اس سی پیک کی وجہ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی ایکنومک پوزیشن بہت بہتر ہوگی ہاں ایک ادارہ ہے جسے ہم آرم فورسز کہتے ہیں انہوں نے اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے آپ نے آپ کو بہترین طریقے سے ٹریننگ دی اور آپ نے آپ کو آج کی دنیا کے مطابق جو ہے ہر قسم کی ایون ہائیبرڈ وار کو فیز کرنے کے لیے انتظامات کے لیے اور ٹریننگ کیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی افواج کو قومی اسمبلی کے فلور پہ سینٹ کے ایوانوں میں برا بھلا کہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے آب آتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ تسلیم کرنے کی طرف ناظرین آج سے تقریباً سولہ سال پہلے پاکستان کے امبیسیڈر چائنہ میں جو بعد میں سیکریٹی خارجہ بھی بنے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری کیا رائے ہے کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے تو آج سے سولہ سال پہلے میں نے یہ جواب دیا ان کو ہر گز تسلیم نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں اسرائیل کو ڈائلاؤگ میں انگیج کرنا چاہیے ناظرین آج اسرائیل ایک حقیقت بن چکا ہے اور ہمیں شعور کی آنکھ کھول کے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے لبنان کو وہ تباہ و برباد کر چکا مصر شام اردن کے وہ بخیہ دھیڑ چکا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کے وہ کتنی ہی نقام اٹیمٹس کر چکا ہے اور اس کا کریڈٹ ہماری آمڈ فورسز کو اور ہماری انٹیلیجنس ایجنس کو جاتا ہے جیسے چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کے اب ہائیبرڈ وار اور فیفت جنریشن وار کے جو حرب استعمال کی ہیں اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہمیں اس چیز کو یہ سمجھ نہ چاہیے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے دوست کنٹریز جو ہیں جیسے سعودی عربی یا یو اے جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر بھی کی کامیابی سمجھ نہ چاہیے اور یہ حقیقت ہے یو اے اسرائیل کو تسلیم کر چکا اور اب بشمار اسرائیلی وہاں آکے اپنا کام سٹارٹ کر چکے ہیں اور جو پاکستانیوں کے ساتھ اب سلوک کیا جا رہا ہے وہاں اور جو سعودی عربیہ میں پاکستانیوں کے ساتھ چند مہینوں سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک الہدہ ویڈیو بناؤں گا اس موقع پہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی طرف آتے ہیں اسرائیل بہت کین ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کرے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے پاکستان چائنہ کے ساتھ بڑے گہرے روابت ہیں سی پیک کے بعد دنیا کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ وجوخات ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کرے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ سیکرٹی کی سطح پہ ڈائیلاؤگ شروع کرنے چاہیے اور اسرائیل کو انگیج کرنا چاہیے لیکن دو شرائط پہ پہلی شرط یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ پیس ایگریمنٹ کرے اور یورشیلم جو ہے وہ فلسطین کا دارو خلافہ ہو دوسرا یہ ڈائیلاؤگ کا جو ہے ڈائیلاؤگ کنیکشن جو ہے یا اس کا تعلق جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے کہ بھارت جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے اپنی تمام فوجیں نکالے جب یہ فوجیں نکالے اور ادھر پیس ایگریمنٹ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کرے تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ یہ ڈائیلاؤگ کرنے کے لئے یعنی اس کو تسلیم کرنے کے مطلق بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اور اب یہ اسرائیل کو اگر وہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کرے تو پھر اس کو یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ بھارت کو پریشرائز کرے جو اس کا الائی ہے کہ وہ مقبوض کشمیر سے اپنی فوجیں جو نہ نکال میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو ہی ہم یہ اسرائیل کو یہ اندیا دیں گے کہ ہم ڈائلوگ کرنے کے لئے تیار ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے اوپر ڈیفرنٹ پریشرز جہاں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے یو اے ای کا پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا سعودی ریبیا کا پریشر کم ہو جائے گا بھارت کے ساتھ اسرائیل کے جو گہرے تعلقات ہیں اور پاکستان پہ ہر وقت حملہ کرنے کے لئے پلان بناتے رہتے ہیں اس میں کمی واقع آئے گی اور اسرائیل کا جکا ہو جائے بھارت کی طرف سے کام ہو جائے گا اور پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ڈائل آگ کرنے کے لئے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لئے بھی قیمت وصول کرنے چاہیے اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس سے اپنی قیمت وصول کرے ناظرین یہ ہمارا حق اور یہ چائیں اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور ہمیں بیچیے گا اور دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہیں کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو اپنا پیش کر دیا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے